اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بائیولوجی کلاس ٹین تھ چپٹر فورٹین ڈی پروڈکشن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ فرگمنٹیشن ہے اور اس کے بعد ہم نیکس جو ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس بڈنگ ہے اور سپور فارمیشن اور پارتینو جنیسیس ہے جو کہ ہم اسی لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فرگمنٹیشن کیا ہوتی ہے وارم گروہ ٹو فل سائز جو کیڑا ہے وہ اپنا ایک نارملی جتنا سائز تک وہ گروہ کر سکتا ہے فلی سائز وہ گروہ کرے گا اور سپونٹینیس لی لگاتار بریک اپ انٹو ایٹ اور نائن پیسز وہ لگاتار اپنی باڈی کو آٹھ اور نو حصوں میں ڈیوائیڈ کرے گا ایچ پیش فرگمنٹ ڈیویلپ انٹو مچور وام تو ہر پیش جو ہر فرگمنٹ جو ہے وہ ایک مچور وام بنا دے گا اور یہ پروسر اس طرح ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنی تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں اس پلین ایریا یہاں پر جو اگزیمپل ہے وہ پلین ایریا کی ہے کہ اگر پلین ایریا ہم نے پیشے پڑھا تھا کہ وہ دو میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن اگر پلین ایریا بریک انٹو مینی پیسز اگر وہ اپنے آپ کو دو پیسز کے علاوہ مینی پیسز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اٹ ویل آسو بھی کارڈ فرگمنٹیش تو ہم اسے بھی فرگمنٹیشن بولیں گے جیسے یہاں پر میں نے پلین ایریا بنایا ہے اس کو کافی زیادہ تقریباً آٹھ سے نو پیسز میں ہم نے اس کو کارٹنا ہے تو یہاں اپنے آپ کو یہ خود ہی کر لیتا ہے تو اب یہ جو آٹھ سے نو پیسز ہر پیس اپنا جو رمیننگ پارٹ ہے اس کو ریجنریٹ کر لے گا تقریباً آٹھ اور نو پیسز بنیں گے تو ہم کہتے ہیں جب پلین ایریا اپنے آپ کو دو سے زیادہ حصوں میں کٹ کرے گا تو ہم اسے اور باڈی کو ریجنریٹ کرے گا تو اس پروسس کو ہم فرگمنٹیشن کا نام دیتے ہیں آگے جو ہمارے پاس نیکسٹ جو اس ایکشولی پروڈکشن میں پروسس ہے وہ ہے بڈنگ یہ بھی اس ایکشولی پروڈکشن کی میں نے بتایا کہ ٹائپ ہے اب بڈڈ ڈیویلپ اس مال اوٹ گروتھ اون پیرنٹ باڈی اس میں کیا ہوتا ہے بڈ بولتے ہیں اوبہار کو تو جو پیرنٹ باڈی ہے اس کے باہر ایک اوبہار پیدا ہو جاتا ہے ڈیویلپ کر جاتا ہے سمال سی اوٹ گروتھ ہوتی ہے جسے ہم بڈنگ کا نام دیتے ہیں یہیسٹ کی اگزیمپل یہاں پر دی گئی ہے یہیسٹ کیا ہے یونی سیللر فنگس ہے سمال بڈ is فارمڈ اون ون سائیڈ آف سیل اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یہیسٹ کا ایک سیل ہے تو اس میں چھوٹا سا ایک بڈ بن جاتا ہے نیوکلیس آف سیل ڈیوائیڈ اینڈ ون آف دا ڈاٹر نیوکلیس پاس انٹو دا بڈ اس میں اسے نیوکلیس ڈیوائیڈ کرے گا اور ایک نیوکلیس جو ڈاٹر بڈ ہے اس میں چلے جائے گا جیسے آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک ییسٹ ہے اور ییسٹ میں نیوکلیس ہے تو نیوکلیس ایک سے دو میں ہوا بائدہ تو ایک نیوکلیس بڈ میں چلے گیا ہے اور ایک نیوکلیس اس پیرنٹ باڈی میں مجود ہے اسی طرح پیرنٹ سیل میں فار مور دن ون بڈ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بڈ بنے گا بلکہ ایک سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں ہر بڈ 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 بڈا ہوگا اور بلکل پیرنٹ کے اورگنزم کی طرح کریکٹریس کا حامل ہوگا پیرنٹ میں سیپرائٹ فرم پیرنٹ باڈی بڈ میں سیپرائٹ فرم پیرنٹ باڈی تو ساتا ہے جو بڈ ہے وہ سیپرائٹ ہو جائے پیرنٹ باڈی سے اور انڈیویجوالی اپنی لائف کو اپنی لائف گزارے جیسے آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو ایک سے زیادہ بڈ بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے اندر اپنا نیوکلیس مجود ہے تو یہ بڈ کیا ہوتے ہیں with the passage of time separate ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو ہم کے بولیں گے یہ ہمارے پاس کیا یہ بھی yeast ہے اور باقی بھی yeast ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ bird never separate and as a result colonies of individuals of form بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو bird ہے وہ اپنے آپ کو مطلب جو bird بنتے ہیں کسی سیل میں جیسے yeast ہے اس کے بعد bird separate نہیں ہوئے تو وہ ایک کلونی کی شکل اختیار کر لیں گے جیسے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ کئی bird ہیں جو یہاں پر اسی کے body کے ساتھ مجود ہیں تو ہم اسے بولیں گے یہ بھی ہمارے پاس body کی example ہوگی اور یہ ایک کلونی بن جائے گی اب جیسے animals بھی example میں birding میں آتے ہیں جیسے animal جیسے sponges ہے hydra اور corals ہیں یہ بھی reproduce کرتے ہیں by means of budding budding کے process کے ذریعے یہ بھی reproduce کرتے ہیں جیسے example جو آپ کی book میں ہے وہ سب سے پہلے hydra کی ہے کہ جو hydra ہے وہ کس طرح birding کرتا ہے اب یہاں پر ایک structure آپ کے سامنے مجود ہے اور اس کے بعد میں لکھا گیا ہے کہ small bird is formed on the side of the body by mitosis جو ایک چھوٹا سا bird بن جاتا ہے by the process of mitosis کے ذریعے hydra کی body میں جیسے آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں یہ مکمل hydra ہے اور یہاں پر میں black کے ساتھ شو کروں ایک bird باہر نکلا ہوا ایک اوبرا ہوا پورشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جو اوبرا ہوا پورشن ہے اسے ہم bird بولیں گے اب یہ جو bird ہے this bird enlarged by the formation of more cells یہ bird بڑا ہوگا کیونکہ اس میں cells زیادہ divide کریں گے اور پھر ایک وقت آئے گا then detach from the parent body اپنی body سے detach ہو جائیں گے and grow into new organism اور new organism کی طرح survive کریں گے جیسے یہ bird ہے اور یہ grow ہوا more cells اس میں divide کیے یہ hydra ہے اور یہ کیا ہوگا وقت کے ساتھ یہ اس سے detach ہو جائے گا اور پھر detach ہونے کے بعد individually یہ رہے گا تو ہم اس سارے اس process کو ابھی کیا بولیں گے یہ ہمارے پاس birding ہے آگے ہمارے پاس ہے reproduction میں وہ ہے spore formation spore formation spore formation کیا ہوتی ہے اس میں seen in fungus for example rhizopus یہاں پر ایک example ہے fungus کی جو کہ فنجائی کی وہ ہے rhizopus when rhizopus reach reproductive age جب rhizopus جو ہے وہ پہنچتا ہے reproductive age میں تو its body from thick walls pores sag car spore 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 تو اس کی جو body ہے وہ کیا کرتی ہے جب rhizopus جو کہ ایک fungus ہے mature ہو جاتا ہے تو اس کی reproductive age کے قریب پہنچتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس میں سے ایک ہائی فی اوپر کی طرف grow کرے گا یا اس میں سے ہائی فی کے top پر ایک swelling سا portion بن جائے گا جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ swelling سا portion کو ہم sporengium بولیں گے یہ sporengium کافی زیادہ ہو سکتے ہیں مختلف ہائی فی میں اور ایک ہی fungus کے تو اس sporengium کے اندر spore موجود ہوتے ہیں inside یہ sporengia cell divide by any time and form many doctor cells card spore اب یہ جو sporengium کے اندر ایک nucleus ہوتا ہے یعنی یہ ایک shell ہوتا ہے وہ پھر ایک shell کافی دفعہ divide کرے گا تو ہم کہتے ہیں divide کرنے کے بعد وہ اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے by the process of meiosis تو تعداد کو بڑھے گی تو ہم اسے بول رہے ہوتے ہیں ہر individual کو بول رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ spore ہے تو it can survive under unfavorable condition جب unfavorable condition ہوتی ہے تو سپور کے باہر ایک wall بن جاتی ہے when spore mature جب mature ہو جاتا ہے تو یہ جو شسٹ جب spore mature ہو جاتا ہے تو یہ جو spore کی wall ہے جیسے آپ کو دکھائی دیں اس کے در سپر جائے گی اور spore جو باہر آجائیں جب سپور کسی بھی suitable environment میں جا کر پوری body mycelium جسے ہم بولیں گے وہ بن جاتی ہے تو یہ example کس کی تھی یہ ہمارے پاس erizopus کی example formation is under unfavorable condition میں کچھ species کی bacteria ہیں وہ spores بناتی ہیں جیسے clostridium bacillus ہے یہ اس کی example ہیں bacteria spores are also thick wall they are formed inside bacteria cells so are called endospore بعض اوقات کیا ہوتا ہے unfavorable condition ہوتی ہے یہ normal bacteria ہے اس کے اندر normal dna موجود ہے اور باقی cytoplasm اور orginal موجود ہیں اس کی body کے اندر ہی wall بنتی ہے اور یہ wall کے اندر dna کو divide کر یہ dna ادھر ہے اور یہ dna ادھر ہے اس سارا membrane کے اندر چلے جاتا ہے wall کے اندر چلے جاتا ہے اور باقی جو باہر رہ جاتا ہے وہ degenerate ہو جاتا ہے جیسے dna بھی duplicate کیا تھا تو جو dna ہے پہلے والا وہ degenerate کر جائے گا اور باقی remaining part آرگنل ہیں وہ بھی degenerate کر جائیں گے تو جب سیل کے اندر سپور ہوگا تو اسے بولیں گے انڈو سپور اور جب سیل سے باہر یہ سپور آجے گا تو ہم اسے اگزو سپور میں consider کریں گے آگے ہمارے پاس جو ایک اور term ہے وہ ہے وہ ہے پارثینوجنیسز پارثینوجنیسز کو بھی is considered as form of asexual reproduction اسے بھی ہم asexual reproduction میں consider کرتے ہیں in it an unfertilized egg developed into new offspring اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات جو اگ ہے وہ fertilization نہیں ہوتی یعنی کہ اس کے ساتھ فرم نہیں ملا ہوتا تو وہ directly change ہو جاتا ہے off spring میں یعنی کہ اگر میں بات کروں کہ یہ egg ہے اور haploid ہے تو یہ haploid egg directly change ہو جائے گا individual میں تو individual ہوگا وہ ذریبہ تک کیا ہوگا وہ haploid ہی ہوگا اور ہم کہتے ہیں یہ parthenogenesis کا process ہے جس میں بغیر egg fertilized ہوئے change ہو جاتا ہے individual میں for example some fishes frog insects produced by means of parthenogenesis کئی fishes ہیں frogs ہیں insects ہیں وہ اسی دھنا parthenogenesis کے ذریعے اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اب ایک example honey bee queen honey bee lay egg in the cells of honey comb queen honey bee کی بات شاید کی مکھیوں کی جو queen ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے جو honey comb جو اس کا چھتہ ہے اس کے اندر کمپارٹ میں انڈے دیتی ہے many eggs may unfertilized and develop into haploid males drones by passengers اب کئی اس کے اندر انڈے جو ہوتے ہیں unfertilized فرٹلیزیشن نہیں ہوتی تو وہ directly change ہو جاتے ہیں haploid males جنہیں drones بولتے drones اردو میں کھٹو بھی بولا جاتا ہے کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے at the same time some eggs are fertilized by male bees لیکن کچھ egg ایسے ہوتے ہیں جو fertilize ہو جاتے ہیں male bees and these develop into deplided female new queen and worker bees ہم کہتے ہیں جب ان میں سے کچھ ڈے جو ہیں وہ fertilize ہو جاتے ہیں male bees کی وجہ سے اور وہ جو egg ہیں جو fertilize ہو چکے ہیں وہ develop کریں گے ڈپلائیڈ female بن جائے اس کے علاوہ ان ڈپلائیڈ female جو کافی زیادہ بنی ان میں سے کوئی queen بنے گی اور باقی جو worker bees بنے گی کام کرنے ملی ہوتی ہیں جو شاید کو کٹھا کرتی ہیں یعنی جو male drones ہیں وہ applied ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ sperm کو release کرنا اور sperm جا کر fertilize کریں اگر ہم بات کریں جو fertilize egg ہے وہ ان میں ڈپلائیڈ female ہے اور ڈپلائیڈ پارتھینو جنیسیز ہے اس کے علاوہ ہم نے سپور فارمیشن کے بارے میں ڈسکس کیا اس کے علاوہ ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ بڈنگ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے تو اور فرگمنٹیشن کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہے اس میں آگے مزید ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے